ناز کیا اس پہ جو بدلہ ہے زمانے نے تمہیں مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں اشاعت دین کا ہے مرکز السدیق دین چینل اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ویڈیو کو پوری سن کر فیض یاد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغو عنی ولو آیا او کما قال علیہ الصلاة والسلام اللہم علین حق حق ورزقن اتباعہ وعلین الباطل باطل ورزقن اجتنابہ اللہم اجرنا من النار آمین اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی نہ کیا ہو تو برائے مہابانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور گھنٹی کو ضرور دبا دیں اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دستیاب ہوگی انشاءاللہ اور ہاں اگر آپ صدقہ جاریہ کا ثواب بغیر کسی دقت کے جاتے ہیں تو فور انہیس ویڈیو کو اپنے تمام متعلق ان کے ساتھ میں شیئر کر دیں آپ کو صدقہ جاریہ کا ثواب حاصلہ جاریہ کا انشاءاللہ ناحمده ونصل بھی علی رسوله الكریم اما بعد قال اللہ تعالیٰ في القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربک بأصحاب الفیل ألم يجعل كیدهم في تغلیل وأرسل عليهم خیرًا أبابیل ترمیهم بحجارة من سجیل فجعلهم كعصف مأکول صدقہ اللہ لزیم اس ویڈیو میں بیتاللہ میں بتوں کی پوجہ اور بیتاللہ پر ابراہ کی چڑھائی کے متعلق عرض کروں گا نہایتی یک سور دل جمعی کے ساتھ میں سنیں مکہ مقرمہ نہایتی معظم اور بابرکت شہر ہے اس لئے کہ اس میں خالقِ ارجسمہ کا وہ گھر ہے جس کی طرف ہم اور آپ موہ کر کے نماز پڑھتے ہیں یہ اللہ کے گھروں میں سب سے پہلا وہ گھر ہے جو روحِ زمیر پر تعمیر کیا گیا لیکن ایک وقت آیا کہ وقعبت اللہ جو خالص اللہ کی عبادت کا گھر تھا بت قدے میں تبدیل ہو گیا یہاں تک کہ کعبے کے اندر اور بہار تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے بناخر فتح مکہ کے موقع پر محبوب رب العالمین تازدار مدینہ شافی محشر رحمت للعالمین تازدار بدحہ خاتم النبیین فخر دعالم اولین و آخرین کے رسول نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک نواسے کی مدد سے قعبت اللہ کو بتوں سے پاک صاف کیا سامین مکہ میں بت پرستی کیوں کس طرح ہوئی جانئے قریش کا قبیلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر برابر قائم رہا اور یہ خدا کی عبادت کرتا رہا یہاں تک کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تین سو سال پہلے عمر ابن لحی الخضاعی کا دور آیا عمر مکہ کا بہت بہت دولت مند شخص تھا اس کے پاس بیس ہزار اونٹھ تھے جو زمانے میں بڑے شرف کی بات تھی ایک دفعہ وہ مکہ سے ملک شام گیا اس نے وہاں لوگوں کو دیکھا کہ بتوں کو پوجھتے ہیں تو اس نے ان سے پوچھا کہ ان کو کیوں پوجھتے ہو ان کی عبادت کیوں کرتے ہو کیوں ان کے پرستش کرتے ہو انہوں نے جواب دیا کہ یہ ہمارے حاجت رواں ہیں ہماری ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں ہماری پریشانیوں کو دور کرتے ہیں بیماریوں سے ہمیں نجات دلاتے ہیں ہمارے اوپر پانی برساتے ہیں یہاں تک کہ لڑائیوں میں ہمیں فتح دلاتے ہیں عمر ابن لحی کو ان کی بت پرستی اچھ لگی اور اس نے وہاں سے کچھ بتلا کر خانہ کعبہ کے آس پاس رکھ دئیے کعبت اللہ چونکہ عرب کا مرکز تھا اس لئے تمام قبائل میں آہیستہ آہیستہ بت پرستی کا رواج ہو گیا اس طرح سے مکہ میں بت پرستی کی شروعات عمر ابن لحی الخضاعی کے ذریعے سے ہوئی جس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا میں نے عمر ابن لحی کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی آتے گسیشتہ ہوا چل رہا ہے سامین اسی کے ساتھ ساتھ اصحاب فیل کا واقعہ بھی سنانا ضروری سمجھتا ہے کہ کیوں اب رہاں نے بیت اللہ کو گرانے کا قصد کیا جیزا کہ اس واقعے کو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بھی بیان فرمایا ہے اللہ تعالی نے سورہ فیل میں اصحاب فیل کا تذکرہ کیا ہے سنیے یمن میں اب رہاں نام کا ایک عیسائی بادشاہ تھا اس نے سنعا میں ایک خوبصورت گرجہ بنوایا تھا اور مکہ جیسی مقدس سرزمین پر جمع ہو کر بیت اللہ کا تواف کرنے والے سارے عربوں کا رخ اسی کی طرف پھیر دینا چاہتا تھا تاکہ سارے لوگ بیت اللہ کو چھوڑ کر اس کے بنوائے ہوئے گرجہ کا تواف کیا کریں لیکن عربوں کو جب یہ بات معلوم ہوئی وہ تو وہ سخت ناراض ہوئے اور ایک رات کسی نے موقع پا کر گرجہ کو نافاک کر دیا اب رہا بادشاہ گرجہ کی بے حرمت دیکھ کر غصے میں بے قابو ہو گیا لال پیلا ہو گیا اور فورہ نے تیاری شروع کی اور ہاتھیوں کا ایک بڑا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے گرانے کے دائرے سے روانہ ہوا جب اب رہا کا لشکر مکہ کے قریب پہنچا اور وہاں پر اس نے پڑاو ڈالا دیکھا کہ وہاں پر بہت سارے اونٹ چر رہے ہیں معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ اونٹ کعبت اللہ کی متولی عبد المطلب کے ہیں ان اونٹوں کو اس نے یہاں غمال بنا لیا اپنے قبضے میں لی لیا اور اونٹ چرانے والے کو وہاں سے بگا دیا جناب عبد المطلب کو جب خبر ملی تو وہ اپنے اونٹ چھوڑانے کے لیے اب رہا بادشاہ کے پاس آئے اب رہا نے مقصد معلوم کیا تو عبد المطلب نے اپنا تعارف کراتے ہوئے اپنے سو اونٹ چھوڑانے کی درخواست کی اب رہا نے کہا کہ افسوس ہے تیرے اوپر میرا خیال تھا کہ تو بیت اللہ کے مطالق مجھ سے گفتگو کرے گا جیسا کہ تجھے معلوم بھی ہو گیا ہوگا کہ میں بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں اور تو اس کا متولی ہے جناب عبد المطلب نے فرمایا کہ اونٹ میرے ہیں لہٰذا میں ان کو چھوڑانے کے لیے آیا ہوں کعبہ جس کا ہے اس کا بچاؤ اس کی حفاظت وہ خود کرے گا اس طرح عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر مکہ واپس آگئے اور بارگاہ الہی میں دعا گو ہوئے پروردگار عالم اپنے گھر کی غیبی طاقت سے حفاظت فرما خیر اس طرح جب ببرہا نے بیت اللہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا تو تیز ہوا چلی اور سمندر کی جانب سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھونٹ گڑتے ہوئے آئے اور لشکر پر چھا گئے اور ان پرندوں کی چونچ اور دونوں پنجوں میں چھوٹی چھوٹی پتھر کی کنکریاں تھی جس کے اندر قادر مطلق نے عجیب تاثیر رکھی تھی خیر پرندے و کنکریاں اب رہا کے لشکر پر گرانے لگے خدا تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ایسا تھا کہ کنکری جس سپاہی کے اوپر گرتی اس کو چیرتی ہوئی نکل جاتی اس طرح سارے لشکر کو چھلنے کر ڈالا اور موت کے گھاٹ اتار دیا ان میں بعض لوگ بدحالی کی حالت میں بھاگے اور یہاں تک کہ وہ یمن پہنچے انہی میں اب رہا بادشاہ بھی تھا لیکن اس وقت تک اس کے بدن کے تمام آزا گل سعج چکے تھے اس طرح اللہ رب العزت کی زبردست طاقت نے مادی طاقت پر گھمن کرنے والے اب رہا اور اس کے لشکر کو تباہ اور برباد کر دیا اسی کے مدنظر آج ہم کہتے ہیں کہ ایسی غیب مدد اب کون ہی آتی جبکہ مساجدوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے مساجدوں کو جلایا جا رہا ہے گرایا جا رہا ہے سامین یہ سب ہمارے عمال بد کے سبب ہیں ہم اپنے اندر تغیر تبدل کریں اللہ کی ذات پر مکمل ایمان لائے تو آج بھی ہر موقع پر غیبی مدد آ سکتی ہے اور آئے گی انشاءاللہ خیل ضرورت ہے کہ ہم ان واقعات سے عبرت حاصل کریں رب کائنات ہمیں توفیق بخش اور ایمان کامل نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین و آخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین